اور اس سے پہلے میں علماء سید جواد نقری صاحب کو بلاؤں جو کہ عروت الوسکر کے مدیر بھی ہیں میں بتا دوں کہ علماء صاحب انہی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جلالِ آتی شو جن موجوانوں کو یہ فلسفہ دیکھ کر جاتی ہیں کہ جلالِ آتی شو برکے صحاب پیدا کر اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر تیرے ہر قدم پہ نظر آئے محفلِ انجم وہ بانک پن وہ چھوٹا شباب پیدا کر بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غمت کر تو اس زمیں سے مہکتے غلاب پیدا کر اور تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر سقبال کیجئے گا علامہ سید جواد نقری صاحب کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وطردہ وجع العاقبتہ امورنا خیرہ وَلَا تَقِلْنَا اِلَىٰ اَنفوسِنَا تَرْفَتْ عَيْنٍ عَبَدًا میں تحسین ارز کرتا ہوں وہ الفاظ کی قلت ہے میرے پاس سراحنی کے لئے اور اس مجلس محفل کے انعقاد پر بھی اور اس پر بھی کہ مجھ جیسے طالبین اپنوں بھی آپ نے یہ موقع دیا ہے میں نبو نرمندوں کے اور ان جوانوں کے سلاحیتوں سے آشنا ہو سکوں اور نزدیک سے دیکھ سکوں ہر پہلو سے یہ محفل بہت عظیم ہے اپنی عنوان کے موضوع کے لحاظ سے دیکھیں اور اسی طرح جو طبقہ اس کے اندر شامل ہے یہ جو بنیاد بنائی گئی ہے جناح کا مکستان اس کے بانیان ان کے اہداف و مقاصد ہر موضوع سے دیکھوں تو بہت ہی باعظمت لگتی ہے مجھے یہ محفل میں میں مختصر ایک دو مطالبات کرتا ہوں ایک تو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ مقررین اعزازی بھی اور باقیدہ جو شریک ہیں اس مقابلے میں بسم اللہ سے نہیں شروع کرتے گفتگو اپنی میں جج صاحبان سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر یہ بسم اللہ پڑھے تو ان کے نمبر نہیں کٹ گئے گا تو چونکہ موضوع بھی بڑا خوبصورت ہے اور آپ بھی الحمدللہ سارے تعلیم یافتہ و تربیت یافتہ ہیں تو ہمارا ایک عدب ہے دینی عدب بھی ہے اور قرآنی عدب بھی ہے جب اللہ نے اپنی بات بسم اللہ سے شروع کی ہے خود اللہ اپنے نام سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اور پھر اس کی برکتیں دیکھنا آپ انشاءاللہ جب آپ بسم اللہ سے خطابت شروع کریں گے پھر اس خطابت کی تاثیر دیکھنا آپ کہ آپ کی ندا اور آپ کی آواز و پیغام کہاں تک پہنچتا ہے اگر ڈیویٹ کے قوانین میں ہے کہ بسم اللہ کے بغیر شروع کرنا ہے تو یہ جج سائیوان اس پہ تھوڑی سی ان کو سولت دیں یہ میں نے محسوس کیا اس لیے ضروری سمجھا اپنے عزیزوں کو متوجہ کرنا خطابت ہونر ہے ایک آرٹ ہے اور قدیم ہے انسانی مراست میں جو مراستیں ہمیں بہت قدیم نسلوں سے ملی ہیں ان میں سے ایک خطابت ہے خطابت بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو علم فلسفہ کا موضوع رہا ہے اور منطق میں علم منطق میں جو مہارتیں کہلیں وہ اپنی اسطلاح میں اس کو سناعات کہتے ہیں میں اس کو اپنی زبان میں مہارتیں کہوں گا پانچ مہارتیں اہل منطق ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر دانشور میں ہونا ضروری ہے ہر اس انسان میں اگر وہ کسی مملکت کا حاکم ہے تو یہ پانچ مہارتیں اس کے اندر موجود ہونے چاہیں اگر وہ پیشواہ ہے قائد ہے لیڈر ہے کسی معاشرے کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے تو یہ پانچ مہارتیں اس کے اندر ہونا ضرور دیں ان میں سے پہلی مہارت وہ کہتے ہیں برحان کہ اس کو دلیل قائم کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے اور وہ بقیدہ اس کو پڑھاتے ہیں دلیل اور پورا علم سکھاتے ہیں اہل منطق کے کس طرح اپنے موقف کے اوپر انسان کو دلیل قائم کرنا چاہیے اور دوسری جو سنت سکھاتے ہیں وہ جدال ہے جدل یعنی مناظرہ کہ اگر آپ کو کسی حریف سے مقابل سے پالا پڑا ہے آپ کے موقف کی اور آپ کے نظریہ کی تائید نہیں کرتا تو اس کو اس کے نظریہ کو آپ نے اس کی غلطیاں ثابت کرنی ہے یا اس کو ثابت کرنے ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اپنی بات کو کس طرح اس کے سامنے آپ نے ثابت کرنا ہے یہ اماری اردو میں مناظرہ کہتے ہیں لیکن مجادلہ ہے اصل اس کا علمی نام مجادلہ ہے مناظرہ لڑنے کو نہیں کہتے مجادلہ ہے لڑنا پاتچیت میں لڑنا یا اتھاپائی سے لڑنا مجادلہ نہیں ہے لیکن گفتگو میں لڑائی یہ مجادلہ کہلاتا ہے مناظرہ نظریہ کے تبادلہ کو کہتے ہیں ایک نظریہ آپ کا ہے ایک نظریہ دوسرے کا ہے یہ نظریہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہوں تو ان کو مناظرہ کہتے ہیں نظریوں کا تبادلہ مناظرہ ہوتا ہے اور اختلافی رائے رکھ کر بات کرنا یہ مجادلہ ہوتا ہے تو یہ بھی حکمران کے اندر بھی یہ قوت ہونی چاہیے جج کے اندر بھی یہ قوت ہونی چاہیے لیڈر کے اندر ہر میدان کے پیشواہ کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے اور یہ وہ علوم تھے جو وہ انہی لوگوں کو پڑھاتے تھے جنہوں نے کل کو انسانیت کی رہنمائی کے زمان سمحلنی ہے یہ ملازمت کے علوم نہیں تھے بلکہ قیادت کرنے کے علوم تھے جو پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو جیسے افلتون ارستو کو پڑھاتے تھے تو یہ چیزیں انہوں نے ان کو سکھائی ہوئی تھی اور ان میں سے ایک شیر ہے شیر ہماری اردو زبان میں نظم کے مترادف بن گیا ہے نظم الگ چیز ہے شیر الگ چیز ہے شیر کے لیے وزن ہونا قافیہ ہونا ردیف ہونا ضروری نہیں ہے شیر میں تخیل کو شیر کہتے ہیں وہ نصر میں پڑھیں یا نظم میں پڑھیں آپ جب آپ تخیلاتی گفتگو کرتے ہیں جس میں حقائق بیان نہیں کر رہے آپ بلکہ آپ کسی حقیقت کو تخیل کا لباس پہنا کر اور اس کو خیالی موضوع بنا کر پیش کرتے ہیں تو یہ شیر کہلاتا ہے اور ایک سنت یا ایک مہارت خطابہ ہے خطابت چونکہ قائدین کو لیڈرز کو کیوں ضرورت ہے خطابت کی عوام کو کسی بات کے سمجھانے کا طریقہ خطابت کہلاتا ہے یعنی مطمئن کر دینے والی گفتگو قانی کر دینے والی گفتگو تسلی کر دینے والی گفتگو جس میں عالمانہ دلیلیں نہیں ہوتیں خطابت کے اندر اور حکمہ جیسی استدلار اور قیاسات نہیں ہوتے استلاحات نہیں ہوتی بلکل عوام الناس کو عوام الناس کے متعلقہ موضوع کے بارے میں قانی کنندہ گفتگو انسان پیش کرے اس کو خطابت کہتے تھے اور یہ وہ ضروری سمجھتے تھے کہ ہر دانشور ہر پیشوہ ہر لیڈر اس کو سکھائیں تاکہ جب وہ جائے معاشرے کے اندر سماج کے اندر اپنی صلاحیتوں کو پیش کرے اور اپنی خدمات پیش کرے تو یہ مہارتیں اس کے اندر ہونا ضروری تھی اور خطابت ان میں سے ان تمام مہارتوں میں سے سب سے زیادہ جس نے اروج پایا ہے وہ خطابت ہے اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مثلا مذہب کو ہی دیکھ لیں آپ تو لوگ فقہا کے دین دین پر ہیں سیاست میں دیکھیں تو سیاست کے جو دانشور ہیں ان کی بات ان کا نظریہ کسی کو نہیں معلوم کہ سیاست کے سکالر کیا کہتے ہیں اگر بات چلتی ہے تو سیاست کے خطیبوں کی بات چلتی ہے اسی طرح سماجی موضوعات میں بھی یعنی خطیب وہ انسان ہے جو عوام تک اپنی بات پہنچانے کا ڈھنگ رکھتا ہے جس کو عدب آتا ہے جس کو قانون آتا ہے جس کو طریقہ آتا ہے اپنی بات اپنے سامعین تک اپنے ناظرین تک اور اپنے پیروانگاروں تک پہنچا سکے اور یہ ایک ہنر ہے فن ہے یہ ہنر بہت ہی گہرم مقصد رکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری صلاحیتیں رکھی ہیں یہ ہنر فطری ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں بس ان کے افراد ایسے ہیں جوک بھی ہوگا لیکن میرے خیال میں اویس ربانی جیسے بڑے پائی کے خطیب بھی انہیں خطیب نہیں بنا سکتے چونکہ ان کے اندر وہ قابلیت پیداشی طور پر نہیں ہیں یہ بڑی محنت کر کے بھی ان کو بولنا سکھائیں ان کو خطابت سکھائیں تو نہیں سکھا سکتے اس کے بجائے ایک بچہ ہے جس نے نہیں کہیں سیکھا صرف سنتا رہا ہے کسی سے خطابت سنتا رہا ہے ذوق ہے اندر یہ قابلیت بڑھ گئی ہے یہ ہنر نکھر گیا ہے اب وہ ربانی صاحب جیسے استاد کے زیر سایہ جب آتا ہے تو وہ اس کے ہنر کو نکھار دیتے ہیں تو یہ ایک الہی دین ہے عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہنر اور اس ہنر کی مختلف شکلیں ہیں ہنر پاکستان میں الحمدللہ بہت زیادہ ہے یعنی پاکستانی جو صلاحیتیں پیداشی طور پر اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے فراوان ہیں لیکن جب وہ صلاحیتیں لے کر آتی ہیں وہ صلاحیتیں ایک تو پروان نہیں چڑھتی ان کی پرورش نہیں ہوتی ان کو جہد نہیں ملتی اور ان کو ان کا مقصد نہیں بتایا جاتا کہ یہ قابلیتیں اللہ نے کیوں دی ہیں آپ کو یہ ہنر کس لیے دیا ہے جیسے خوبصورت آواز ہے عموماً خوبصورت آواز ایک بہت بڑا ہنر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور پاکستان میں شاید باقی اقوام کی نسبت زیادہ ہے جیسا مجھے محسوس ہوتا ہے وہاں ہوگا وہاں بھی یا ہم ان کی آوازیں زیادہ سنتے نہیں اپنوں کی زیادہ سنتے ہیں آپ مذہبی دنیا میں دیکھیں تو آواز کا جادو چلتا ہے نات آواز کا جادو ہے بے شک اکثر نات ایسے ہوتی ہیں مضمون کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے اندر بلکل الفاظ بے معنی قسم کے الفاظ تکراری الفاظ اور حل کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن آواز اتنی خوبصورت ہے آواز کا جادو چلتا ہے اور مصہور کر دیتی ہے وہ آواز اسی طرح ذاکری آپ دیکھیں جو شیعہ کے اندر رائج ہے یہ بھی آواز کے زور پر چلتی ہے اور پھر باقی گیت سنگیت کی دنیا تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا ایک نام ہے اپنا اور کئی شیعر قوالیاں ایسی ہیں جن کے مضامین اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن آوازوں نے ان کو ایک جاویدانی حیثیت عطا کر دیئے تو یہ بھی ایک ہنر ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس ہنر کا مقصد انسان کو اللہ نے یہ جو صلاحیت دیئے ہنر کی چونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہنر کے ذریعے سے ہی اللہ وہ پسند ہے کہ انجام پائیں بے ہنر لوگ نہ کریں وہ کام بے ہنر لوگ جب وہی کام کرتے ہیں تو لوگوں کو بیزار کر دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں ہنر پسندی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے آپ جب خطابت کرتے ہیں اور آپ کا انداز خطابت اور آپ کے خطابت کے جو جوور ہیں وہ سننے والے کی فطرت کو جا کر چھوتے ہیں اور بلا ساختہ اور بے ساختہ داد دیتا ہے تحسین کرتا ہے آپ کو چونکہ اس نے آپ کی صلاحیت کو داد دی ہے یہ اور یہ ہنر جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے اس ہنر کے مقصد کو بھی انسان کے سامنے رکھا ہے ابھی ہنر ہم نے اللہ سے لیا ہے فطری لیکن اس کو استعمال ہم کسی اور جگہ جا کر کرتے ہیں کہ عموماً جیسے آواز کا ہنر ہے تو اس کو ہم دیکھیں تو اکثر بےہودہ اور غلط میدانوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے خواہشات کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہوای نفس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لغویات ہنر کی مدد سے لغویات کو اتنا پھیلا دیا جاتا ہے اگر لغویات کو ہنر کا لباس پہنا دیا جائے تو اس لغو کو کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ لغو ہتمن پھیلے گا اور لوگ اس کو اپنا لے گے چونکہ اس نے ہنر کا لباس پہن لیا اسی طرح ہم باقی موضوعات کو بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہنر دیا ہے تو ہنر کا آگے مقصد بھی رکھا ہے ہنر کے ساتھ ہمارے اساتید ایک اور ہدایت یہ فرماتے تھے کہ ہنر کے ساتھ اللہ نے ایک اہد بھی رکھا ہے جیسے نبیوں سے اللہ نے اہد لیا ہے اماموں سے اللہ نے اہد لیا ہے انسانوں سے اللہ نے اہد لیا ہے اہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے انسان کے دوش پر ڈال دی جاتی ہے اور انسان اس اہد کو قبول کرتا ہے اور پھر اس اہد کو وفا کرتا ہے نباتا ہے اس اہد کو پورا کرتا ہے اور یہ اہد ہی انسان کی پیچان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لئے یہ رکھی ہے ہنر کے ساتھ اہد ہو انسان کا یہ ہنرمند الہی نمائندہ سمجھا جاتا ہے یہ ہنرمند یہ در حقیقت نبیوں کا جانشین وارث قیلاتا ہے چونکہ نبی اہد رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ آئیمہ اہد رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ میں اس بات پر بھی بہت تحسین کرتا ہوں آپ سب کو اور خصوصاً ان بانیان کو اور ان منتظمین کو جنہوں نے خطابت کا موضوع بھی بہت عالی شان رکھا ہے یعنی وہ موضوع رکھا ہے جو خطابت کو کہکشانوں میں پہنچا سکتا ہے امام حسین علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام دو میدانوں میں نہیں سجتے نہیں ججتے ان دو میدانوں سے امام حسین علیہ السلام کو باہر نکالنا چاہئے ایک تجارت کا میدان ہے کہ جہاں پر امام حسین کو بیچا جاتا ہے فروخت کیا جاتا ہے معاوضہ لیا جاتا ہے یہ میدان نہیں ججتا حسین کا ذکر قابل فروخت نہیں تجارت کا موضوع نہیں ایک یہ میدان ہے جو تاجروں سے امام حسین کو آپ ان کے قبضے سے ان کے نرغے سے نکالے آپ جیسے یزید کے نرغے میں آگئے ہیں امام حسین علیہ السلام اور کوفی دیکھتے رہے کوفی اگر چاہتے تو امام کو یزیدیوں کے اہد وفا نہیں کیا اور امام کو یزیدیوں کے نرغے میں رہنے دیا اور اہل البیت کو یزیدیوں کے نرغے میں رہنے دیا اور پھر انہوں نے جو چاہا کیا اہل البیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوفی کون ہے کوفی وہ ہے جو امام حسین جیسی ہستی کو یزیدیوں کے نرغے میں دیکھ کر مسلحت کی ردا اڑ کے اور خوف و حراس کے ساتھ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتا ہے یا لالچ و تمہ میں آ جاتا ہے لیکن اپنے امام کو اس نرغے سے باہر نہیں نکالتا یہ کوفی ہے آج امام حسین علیہ السلام اس ایک میدان میں تاجروں کے نرغے میں ہیں خب کون نکالے تاجروں کے نرغے سے امام حسین علیہ السلام کو اور دوسرا میدان فرقہ واریت ہے یہ وہ میدان ہے جو امام حسین علیہ السلام کے شاہ یا نشان نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو موضوع بنایا جائے فرقہ واریت کا فرقوں کا کہ کچھ فرقے امام پر قبضہ کر لیں کچھ فرقے اس قبضے کے مقابلے میں آ جائیں اور پھر امام حسین اب جب محرم آتا ہے تو کیا سما ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر افسوسناک امن کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے فرقے تیش میں آ جاتے ہیں اور پھر جو محلت بن جاتی ہے بہت افسوسناک ہے جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری انسانیت اس مناسبت میں آ کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے خاضے ہو جاتے امام حسین کے سامنے تسلیم ہو جاتے اور امام بنا لیتے اور یہ پچیس کروڑ پاکستانی امام حسین کے پیچھے صفے بند کر اور مقصد امام حسین کو لے کر اور اس پاکستان کو حسینی رنگ دے کر آج کے ہر یزید سے اس کو نجات دے کے آزاد مملکت بنا لیتے حسین آزادی کے امام ہیں حسین حریت کے امام ہیں حسین وہ آزاد انسان ہے کہ جو اس آسمان کے نیچے اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کی اثارت میں نہیں ہے کسی کی مجبوری میں نہیں ہے اس ہستی کا نام حسین ہے لیکن ہم نے ان دو میدانوں میں امام حسین کو پیش کر کے ظلم کیا ہے امام حسین پر اس ظلم کو کون بچائے گا یعنی کوفی تو نرگے سے نہیں نکال سکے تاجروں کے نرگے سے اور فرقہ بازوں کے اور فرقہ پرستوں کے نرگے سے کون نکالے گا آج مجھے امید پیدا ہوئی ہے یہ ہنرمند نکال سکتے ہیں امام حسین حسین ان کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دیئے ہیں وہ شعور دیا ہے وہ احساس دیا ہے ورنہ کون نے اس ملک کے اندر امام حسین کو موضوع قرار دے خطابت کا اور مقابلوں کا یہ شعور مجھے نہیں لگتا ان کے اپنے ذہن کی پیداوارے اگر یہ دعویٰ کریں تو ہنیاں لہم لیکن یہ مجھے لگتا ہے یہ اللہ نے ان کو یہ معموریت دی ہے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو موضوع قرار دے کر میں بساوقات چند یونیسٹیوں میں جب موقع ملا ہے گیا ہوں کراچی یونیسٹی میں پنجاب میں ادھر مختلف یونیسٹیوں میں تو وہاں ان کے جو سربراہان ہیں اور اساتید ہیں اور طلاب ہیں خواتین اماردن سب کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو اپنی نصاب کا موضوع بنائیں امام حسین کو تعلیم کا حصہ بنائیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرہوم ہو گئے ہیں دیوبند کے وہ جید عالم اور مبلغ اور بڑے سنجیدہ شخصیات میں سے تھے باکستان میں جنہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی اور پھر نظریہ کے اوپر انہوں نے کام کیا جو بھی ان کا نظریہ ہو ممکنے ہمیں اس سے اختلاف ہو لیکن جو ان کا رویہ تھا جو ان کا طریقہ تھا جو ان کی سنجیدگی تھی اپنے مقصد و حدف کے ساتھ وہ قابل ستائش تھی ہو اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک گفتگو کی میں نے میڈیا سے سنی کلپ سننا اس کا آپ نے بھی سننا ہوگا اس میں وہ یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اہل سنت اور شیعہ کا کہ اہل سنت زیادہ ہیں دنیا میں تاریخ میں بھی ہمیشہ سے زیادہ رہے ہیں آج بھی ان کی جمعیت زیادہ ہے اور شیعہ تعداد میں کم ہیں انہوں نے عدد بھی بتایا کہ اتنے پرسنٹ ہیں اور اتنے پرسنٹ ہیں اور وہ پرسنٹیج میں نہیں بتاتا آپ کو جتنے بھی ہیں لیکن پاکستان میں تو مسلم اہل سنت زیادہ ہیں باقی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اہل سنت کو مواقع بھی زیادہ ملے ہیں ہماری جمعیت بھی زیادہ ہے ہمارے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں ہمارے پاس مال ممالک بھی زیادہ ہیں ہر چیز ہماری زیادہ ہے لیکن ہم الہی اسلامی نظام حکومت قائم نہیں کر سکے اور پھر شیعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ تھوڑے ہیں ان کے ملک بھی تھوڑے ہیں ان کے زمینے بھی تھوڑے ہیں ان کے نفوس بھی تھوڑے ہیں ان کے عدد بھی کم ہیں لیکن انہوں نے ایران میں انقلاب برپا کر کے اسلامی حکومت قائم کر لی کیا وہ کہتے ہیں میں دو سال سے اس موضوع پہ سوچ رہا ہوں کیونکہ وہ خود خلافت کی تحریک کے محرکتے بانی تھے اور اس کے لیے میدان ہموار کر رہے تھے تو وہ تجزیہ یہ کرتے ہیں کہ میں سوچتا رہا دو سال تک کہ یہ جو سنی ناکام ہو گئے ہیں اسلامی نظام نہ مصر میں قائم کر سکے نہ حجاز میں قائم کر سکے نہ پاکستان میں وہ ملک جو بنا ہی اسلام کے لیے اس میں بھی نہیں کر سکے وجہ کیا ہے اور یہ کر لیا انہوں نے کر لیا تو فرماتے ہیں میں دو سال غور کرتا رہا اور آخر جو میجے بات سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ شیعوں کے پاس ایک چیز ہے جو سنیوں نے نہیں لی اور وہ امام حسین ہے یہ ایک دیوبند عالمی کا یہ تجزیہ ہے جو چاہتے تھے معاشرے میں چینج لانا معاشرے میں الہی نظام لانا انہیں پتا تھا کہ امام حسین کے بغیر ممکن نہیں ہے عزیزان آج آپ کے ملک کے اندر جتنے بہران ہیں میں اہل کشمیر کو کئی دفعہ سلام بھی کہا ہے اور پیغام بھی دیا ہے کہ آپ نے کشمیر کی آزادی کے لیے ہر چیز آزما لیے اقوام متحدہ کے در پہ گئے ہو آپ آپ نے اسلامی برادری اور اسلامی ممالک کا سہارا لیا ہے آپ نے عالمی برادری کا سہارا لیا ہے آپ نے حتی پاکستان کی حکومت کا سہارا لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج آپ کہاں کھڑے ہو اگر آج بھی اتنی قربانیاں دینے کے بعد اور پچھتر سال کی اس تحریک آزادی کے بعد آج اگر باقی سارے جھنڈے لپیڈ کے سارے کشمیری آ جائیں امام حسین کو اپنا امام مان لیں تو یقین جان لیں کہ آزادی خود آپ کی طرف سفر کر کے آئے گی آپ کو زیادہ قربانیاں نہیں دینا مڑھیں پاکستان میں بھی یہی صورتحال پاکستان کے اندر اس ملت کے اندر روح حسین پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ تاجر نہیں پیش کر سکتے جو امام حسین کا نام لینے کے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں امام حسین کر کے لیتے ہیں باقاعدہ اور تجارتی بنیاد بنا دیا یہ پاکستانی جوان کو پاکستانی خواتین کو پاکستانی بچوں کو پاکستانی عوام کو حسینی روح نہیں منتقل کر سکتے چونکہ یہ تاجر ہیں یہ تاجر ہیں یہ اور اسی طرح وہ فرقباز جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا نام اس لیے تھامہ ہوا ہے کہ فرقہ بنا کے اور فرقہ بازی کریں اور فرقوں کی دکان بنائیں یہ پاکستانی جوان کے اندر روح حسینی نہیں دوڑا سکتے یہ روح حسینی اگر دوڑے گی تو یہ جمعیت جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور جو نمائندے جیسے جمعیت کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آپ نے کسی فیس کے لیے تو امام حسین کو نہیں جنا اور آپ نے اس ماحول کے اندر یہ جو خوبصورت ترقیب بنائی ہے کہ ایک تو ہنر کو آپ نے میدان کے طور پر چنہیں گے ہنر نکھارتے ہیں آپ یہ فطری ہنر جو ان بچوں کے اندر موجود ہے اور یہ ہنر مند بنیں گے اور کل کے انشاءاللہ یہ بڑی شخصیات بنیں گے بڑے دانشور بنیں گے بڑے سکالر بنیں گے اور ایسے سکالر کیونکہ قرآن جو ناپسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جن انسانی حالتوں کو ان میں ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے بے شک پڑے لکھے ہوں لیکن اگر نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے وہ پسند ہے اللہ کو کہ جب بولنے کا وقت آ جائے تو بولتے ہیں جب سننے کا وقت آ جائے تو سنتے ہیں جب دیکھنے کا وقت آ جائے تو دیکھتے ہیں جو کہنا چاہیے وہ کہہ دیتے ہیں اب یہ زبانیں جو ہنر سیکھ رہی ہیں اور امام حسین کے نام پر سیکھ رہی ہیں یہ زبان کبھی بھی حق بیان کرتے ہوئے رکے گی نہیں یہ زبان کبھی تجارت کے لیے استعمال نہیں ہوگی یہ زبان کسی کے سامنے دبے گی نہیں وہ کوئی بھی ہو یہ زبان ہے یہ ہنر ہے یہ میدان ہے جو آپ نے چونا ہے اور جن آپ کے بانیوں نے جن رہنماؤں نے اللہ نے انہیں توفیق دیئے اور یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے فرام کیا ہے آپ بھی اس کی قدر جانے اس کو غنیمت سمجھیں یہ بہت بڑا قدم ہے میری نظر میں ہم دینی مدرسے دیکھتے ہیں اور ان دینی مدرسوں کے اوپر ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے سالانہ مہانہ لیکن میرے خیال میں وہ نتیجہ شاید مدرسوں سے نہ نکلے جو اس محفل سے نکلے گا انشاءاللہ اور میں بالکل مطمئن ہوں انشاءاللہ اور آپ کو تحصیل کرتا ہوں دعا گئے ہیں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جب تک آپ زندہ ہیں اللہ آپ کو نام حسین کے ساتھ زندہ رکھے اور جب اللہ اس دنیا سے اٹھائے آپ کو تو نام حسین کے ساتھ اٹھائے اور جب آپ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو اللہ امام حسین کے ساتھ آپ کو ماشور کرے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ